بسم اللہ الرحمن الرحیم سادات و مومنین امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا جو اس نے سورہ انبیاء آیت نمبر 105 میں کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا قَدْ قَتَبْنَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَا رَسُوْحَا عِبَادِيَتْ سَالِحُونَ اور ہم نے تورات کے بعد ظبور میں لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے جو اللہ کہہ رہا ہے نا کہ آہرکار ہماری زمین کے وارث وہ نیک بندے ہی ہوں گے ہوں گے وہ جو ہوں گے نا وارث وہ امام مہدی ہی ہوں گے ان کے اصحاب ہی ہوں گے جناب عیسیٰ ہی ہوں گے حضور علی اب اس آیت کے اگر آپ تلاوت کریں تو اس آیت کی محالفت میں وہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں جو مسلمان ہو کر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی امام مہدی نہیں ہوں گے جب ہوں گے نا تو پھر ان کے سر ان کی گردنوں پر نہیں ہوں گے پھر اسی زیل میں رسول خدا کی دو احادیث ہیں کتاب ارشاد مفید ہے اور کشف الغمہ ارشاد مفید میں صفحہ بھی سن لیجیے تین سو چھالیس ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روز و شب کا یہ سلسلہ قائم رہے گا یہاں تک کہ اللہ میری اہل بیعت میں سے ایک مرد کو مابوس کرے گا جس کا نام میرے نام سے مطابقت رکھتا ہوگا اور وہ ظلم و جور سے بری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بر دے گا اور پھر دوسری حدیث ہے اگر دنیا کے ہاتمہ میں ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا یہاں تک کہ میری اولاد میں سے ایک مرد کو مابوس کرے گا اور وہ جس کا نام میرے نام سے مطابقت رکھتا ہوگا اور وہ ظلم و جور سے بری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بر دے گا اور وہ جو عدل و انصاف سے برنے والا حادی ہے نا وہی مہدی ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و السلام مولا علی مدد